تو گائیس آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اینڈ گیمنگ پہ اور گائیس آج میں ایک بڑا ہی فیمس موڈ کھیل رہا ہوں مائنکرافٹ میں جس کا نام ہے بیبی موڈ اور گائیس ابھی بیبی موڈ مائنکرافٹ میں دیکھئے میں نے جیسے یہ چیسٹ میں بھی مجھے سمان ملا ہے یہ ایکس میں نے لی اور میری ایکس انچینٹ ہو گئی اور گائیس ابھی جیسے میں یہ وڈن پک ایکس اپنے ہاتھ ملوں گا یہ بھی انچینٹ ہو جائے گی اور بھی گائیس کافی سارے اس میں فیچرز ہے بیبی موڈ میں ابھی دیکھاتا ہوں گائیس جیسے دیکھئے یہ وڈن پک ایکس انچینٹ ہو گئی میکس انچینمنٹس ہے یہ دیکھئے چکن ماری تو ہمیں چکن مل بھی رہی ہے مطلب دوبارہ سوان بھی ہو رہی ہے یہ چکن اور گائیس اور بھی کافی فیچرز ہیں چلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور گائیس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوست کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور گائیس ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو چلیے تو گائیس ابھی دیکھیں جیسے میں بھی سٹون مائن کر رہا ہوں تو گائیس میری انوینٹری میں الگ الگ آئیٹمز آ جائیں گی جیسے ڈائمنڈ وغیرہ دیکھنا بھی یہ دیکھئے مجھے ڈائمنڈ مل گئے لائپش وغیرہ آئرن ریڈ سٹون مل گیا ہے جو بہت اچھی بات ہے ابھی ٹورچ لگاتا ہوں میں اور گائیس ابھی دیکھئے میرے کو کچھ کرافٹنگ ٹیبل بتاتا ہوں ابھی میں اور پھر ایک آئرن کی پک ایکس بناتے تھوڑی سی سپیس بنا لوں ایک منٹ نیچے مائن کرتے ہیں اور تو گائیس یہاں پہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کی کرافٹنگ ٹیبل بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ وڈن پک ایکس تو بے کار ہے تو ابھی میں بناتا ہوں ایک منٹ تو یہ سٹکس بغیرہ بنا لی میں نے اب ایک آئرن کی پک ایکس بناتے ہیں نئی ایک دم بلکل اور یہ ہماری پہلی آئرن کی پک ایکس آگئی جو انچینٹ ہو گئی ایک ڈائیمنڈ سوارڈ بنا لی یہ بیکار سوارڈ فینکو اور گائیس دیکھیں ڈائیمنڈ سوارڈ انچینٹ ہو گئی اور ایک آئرن کی پک ایکس میری انچینٹڈ اور میں ابھی تھوڑی سو سپیس بنا کے فینک دیتا ہوں سمانوں کو کیونکہ ابھی مجھے یہ سمان نہیں چاہیے جو مطلب انونٹری میں فالتو سمان ہے جیسے یہ سیبلنگ سیڈز یہ چیسٹ فینک دیتے ہیں یہ سب فینک دیتے ہیں اور گائیس اور کچھ فینک نے لائک یہ سیل مون فینک دیتا ہوں اور کچھ یہ ریڈ سٹون اور نیدھرائٹ انگٹ بھی مل گئے مجھے واو مطلب بینہ نیدھر میں جائیں مجھے نیدھرائٹ انگٹ بھی مل گئے سو لکی اور گائیس ابھی تھوڑی مائننگ کرتے ہیں نیچے کو دوبارہ تو میں ابھی اپنی سٹون سے اوپر چلتے ہیں کرافٹنگ ٹیبل کے پاس ابھی آئرن مائن کروں گا تو مجھے آئرن کے اور نہیں ملیں گے آئرن کا سیدھا وہ انگٹ مل جائے گا دیکھنا گائیس انوینٹری میں بھی ابھی دیکھیں انگٹ مل گئے سیون انگٹس ہو گئے آئرن کے اور گائیس ابھی نیچے چلتے ہیں دوبارہ ادھر سے ڈائیمنڈ ڈھونڈنے بس میں سوچ رہا ہوں میں جا کیوں رہا ہوں کیونکہ ڈائیمنڈ سٹو مجھے سیمپل سٹون توڑنے سے مل رہا ہے پر جا کے دیکھتے ہیں چلو ڈائیس ابھی میں سوچ رہا ہوں سٹریپ مائن ہی کرتے کیوں ٹائم ویسٹ کرنا تو لیول ٹوینٹی فور پہ سٹریپ مائن کرتے ہیں ہم ڈائیمنڈ وغیرہ مطلب سٹون سے مل جائیں جو وہی اچھا ہے تو چلو توڑتے ہیں انہیں اور میں دیکھتا ہوں کچھ ملا فائیو ڈائیمنڈ بہت اچھے تھوڑا سو اور کرتے ہیں ادھر اور کچھ ڈائیرن مائن کر لو چلو ایکس پی بھی مل رہا ہے چلو صحیح ہے ویسے ایکس پی کا کوئی یوز تو ہے نہیں کیونکہ انچانٹ میں چیزیں کرنے نہیں والا کیونکہ میری چیزیں پہلے سے انچانٹ ہو رہی ہیں وہ بھی میکس انچانمنٹ مل رہی ہیں مجھے تو ادھر سارا میں کر لوں بریک اور کچھ اگر اچھا مل جائے تو ایٹ ڈائیمنڈ ہوگے گائیس چھو بہت اچھے ہیں میرے لیے تھوڑا سا اور مائن کر لیتے ہیں اگر کچھ اور مل جائے نہیں ملا چلو ایٹ ڈائیمنڈ سیون نیدھرائیڈ انگٹس اوپی تو سیون نیدھرائیڈ انگٹس میں کافی کچھ بنا سکتا ہوں تو ابھی سب سے پہلے کرافٹنگ ٹیبل چاہئے مجھے تو بناتے ہیں کرافٹنگ ٹیبل تو ادھر کرافٹنگ ٹیبل آ گیا ابھی کرافٹنگ ٹیبل پلیس کرتے ہیں کہیں پہ اور اس میں بناتے ہیں ایک ڈائیمنڈ کی پک ایکس پہلی ڈائیمنڈ پک ایکس اکس ایکس بنائیں گے اور ڈائیمنڈ ایکس کے بعد بھی رکھ دیتے ہیں اسے اب ہم بنائیں گے ایک smithing table جو بنتا ہے دو آئرن پلس نیچے crafting table جیسا اور smithing table آ گیا اس کو کہیں place کرتے ہیں اس میں ہم change کریں گے اپنی diamond کی sword کو into netherite sword اور اب بھی diamond کی pickax وغیرہ دیکھو انچینٹ ہو گئی اب diamond کی pickax کو کریں گے netherite pickax میں اور diamond کی axe کو بھی پھر سے کر دیں گے diamond کی pickax کو اب netherite axe میں change کر دیا اور اسے میں توڑ دینے والا کیونکہ میں بہت امیر ہوں میں ایسی چلوں گا ابھی نیچے میں یہاں پہ کھڑا جہاں نہیں رہا نیچے کچھ سمان فال یہ میں نے ابھی جسٹ فینک کا تھا پر میں نے دھیان نہیں دیا یہ میری inventory میں واپس کیوں آ گیا اور گائز کھانے کے نام پہ میرے پاس chicken ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کھانے کا جوگار کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ایسے بھوک تو لگی نہیں مجھے کافی ٹائم سے تو میں کھانے کا جوگار رہنے دیتا ہوں اور سمان فینک دیا ہے تو چلیے باہر چلتے ہیں تو اوپر جانے کے لیے ادھر سے break کر لیتا ہوں میں چلو اتنا توڑا ارے نیچے نہیں توڑنا تھا تو ابھی ہم گائز باہر آگئے اور باہر رہات ہے تو آپ کو ایک اور feature دکھاتا ہوں کہ ابھی میں zombies کے پاس جاؤں گا تو کیا ہوگا تو چلتے ہیں سوارڈ پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں اگر بھائی جانس کچھ problem ہو جاتی ہے پر چلو کچھ نہیں ہوا اور گائز پانی کے اندر دیکھئے گوڑ نے ہمیں وہ سوئن کرنے کے لیے بورٹ دے دی یہ دیکھیں انڈرمین کریپر سب مر رہے ہیں میرے سامنے ابھی مجھے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اور اگر انڈرمین مر رہے ہیں انڈرپلز تو میں ایسی collect کرلوں گا کوئی problem ہی نہیں ہے اور گائز ابھی مجھے کہیں پہ وہ دیکھنا پڑے گا سامنے لائٹ ہے سامنے شاید لاوائے پہلے چلو ادھر دیکھتے ہیں ان سب کو مار کے اور وہاں spider ہے مر گئی string مل گئی ہوگی مجھے ایک دو ایڈرپل بھی collect ہو گئے ہوں گے skeleton سب مر رہے ہیں اس mode میں حالکہ اس mode میں چلو بہت اچھی بات ہے loot بھی مل رہی ہے ان کی اور یہاں پہ لاوائے oh yes oh string مل گئی اچھی بات ہے تو ابھی میں ادھر crafting table رکھ کے شاید water bucket بنا لینی چاہیے crafting table کہاں ہے میرے باس ہے نہیں crafting table میں چھوڑ کے آ گیا انہیں فینک اور جیسٹ وغیرہ ارے یہ کیا بنا لیا crafting table ایسے بنتا ہے اور ابھی میں کیا کرنے پہ لگا ہوں ہاں بن گیا crafting table ابھی صحیح بنا اور یہ crafting table بن گیا ہے guys اور اب مجھے اس میں بنانی ہے سب سے پہلے bucket اور ایسے تو bucket بالکل نہیں بنتی اور bucket بن گئی close اب میں لے کے آیا کہیں سے پانی آس پاس لاوہ نہیں لے کے آنا پانی لے کے آتا ہوں لاوہ میں سمان فینک نہیں میں نے یہ جو boat وغیرہ گارڈ نے دی تھی ارسٹک بھی فینک ہوگی چلو کچھ نہیں ہوتا اور ابھی کچھ یہ feather رکھ لیتا ہوں میں arrow بنانے کی کام آئیں گے یہ potato وغیرہ فینک کو سارا سمان اور چلتے ہیں ڈھونڈنے پانی پہلے golden apple بنا لوں کیا پتہ میرے کام آجائے ویسے android dragon کی fight میں تو کام آنے والا ہے تو ہمارے پاس ایک golden apple بھی آ گیا گائز اور میرے پاس netherite x ابھی ایک منٹ مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ بنا لیتا ہوں crafting table place کر کے ایک یہ اور ارے نہیں ایسے نہیں ہاں ایسے اب شوول بناتے ہیں ادھر ییس اور میں اسے یہاں پہ area remove کرتا ہوں اسے netherite کا کر لیں گائز جلدی تھوڑی دیر میں ابھی اتنی جلدی کیا ہے اور میں crouch نہیں کرنا تھا چلو ہو گیا ہو گیا اب اب اسے شوول سے سارا remove کر دیتے ہیں اور گائز اتنا اچھا شوول چلانے میں بہت مزا آ رہا ہے مطلب اتنی سپیگڑ میں گائز third break اور وہاں پہ ایک spider جس کو میں دیکھوں گا وہ مری مر گئی اب یہ توڑو توڑو ادھر سے سبر نیچے کا بھی ٹوٹ گیا چل کچھ نہیں ہوتا اس پیڑ کو توڑ لیتے ہیں ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اوکے تو اب ادھر سے میرے پاس فائر ریزیسٹنس ریزیسٹنس بھی ہے تو کوئی برابلم نہیں ادھر بلوک لگاتے ہیں پانی لانا میں بھول گیا اور انڈر مین ہیلو انڈر مین گائب ہیلو انڈر مین نے پرل دیا پتہ نہیں زومبی اور پانی آس پاس کہیں پر پانی ہے پانی دیکھو اور فائنل پانی مل گیا جو لاوہ کے پاس ہی تھا اور ہمیں پانی کے اندر آت تھی گوڑ نے وارٹ بکٹ نہیں بوٹ بھی دے دی بوٹ لاوہ میں فین کو فیر سے اور چلتے ہیں ارے میں لاوہ کے اندر سے چلتا ہوں مجھے پرابلم کیا ہے ٹائم ویسٹ ہی ہو رہا ہے اوکے تو ادھر آگئے اب گائز دیکھ دوسری سائد لاوہ وہ بھی آپ سیڈی بن جے گا اور ابھی مجھے چاہیے کچھ بلوک سیاں پلیس کرنے کے لیے ایک دو اور ابھی ان سے ایک بلوک چھوڑ کے یہاں پہ ابھی اس کے اوپر ایک بلوک اس کے اوپر دوبارہ ابھی ایک ایل شیپ میں بنا لینا ہے اور کیا گلیچ کر گیا اٹھانی ہو رہا اٹھا لیا دوبارہ رکھتے ہیں وہ بھائی ادھر کیوں لگ رہا اچھا پانی کے اوپر چڑھا ہوا تھا اس لیے وہ ہلکا سا گلیچ ہی لگ رہا تھا اور یہ میرا نیدر بوٹل بلکل پرفیکٹ بن رہا ہے اور ادھر اور یہ فائنل بن جائے نیدر بوٹل اور ادھر سے پانی اٹھا لے برو آہ واتر اٹھا لو اور یہ فائنل میں اوپر ہی چڑھ گیا اور گوڑ مجھے بوٹ دینے لگ گئے اور مجھے اب بس ایکٹیویٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوگا وہ فلنٹ اور فلنٹ لینے کے ملنے والا پہلے میں شویل کو نیدر آئیٹ کر لوں بس کیونکہ میرے شویل میں فورچن 3 ہے تو فورچن 3 کے کارن مجھے بڑی آسانی سے فلنٹ مل جائے اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہاں اب بنی سمیتھنگ ٹیبل تو گائز سمیتھنگ ٹیبل پہ لگاؤ اپنا شویل نیدر آئیٹ انگٹ اور میرا بن گیا نیدر آئیٹ کا شویل وہ بھی ماکس آؤٹ اب جلتے ہیں گریول یہاں تھا میں نے دیکھا تھا یہ دیکھئے ایک ہی باری میں مجھے فلنٹ مل گیا تین فلنٹ مل گئے الٹا تو بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اب میں ایک آئیرن انگٹ اڈے رو چکن کھائیں گے کھانا بھوک لگ رہی ہے میں نے کھانا بھی نہیں دیکھا تھا اور گائیس اب میرا ہنگر ٹھیک ہے اب میں بناؤں گا ایک فلنٹ ان سٹیل جو کی وہ فلنٹ ان سٹیل بھی انچینٹ ہو گیا یہ تو میرا کو پتہ بھی نہیں تھا اب چلتے ہیں ہم اپنی نیدر پورٹل میں پہلے میں ایک شیلڈ بنالو اپنی سیفٹی کے لیے کی اگر کچھ گڑ بڑ ہو جائے کیونکہ وہ پگ لنس وغیرہ ہمیں مار تھے ہیں ایروز اور ایروز دور سے ہی پڑ جاتی ہے نا اس لیے کیونکہ وہ دب تک مریں گے نہیں پاس آنے تک ہم نیدر میں چلتے ہیں تو ہم نیدر میں پہنچ گئے اور نیدر میں ہمیں کچھ اچھا سپون تو نہیں ملا اور آس پاس ایک باری چیک کر لو پوری طرح کہ کوئی فارٹریس مل جائے گلتی سے پر ہمارا لگ شاید ایسا نہیں ہے تو گائز ابھی میرے پاس کچھ کام کا سمان ایک کرافٹنگ ٹیبل بنا رہوں ابھی تو ابھی کرافٹنگ ٹیبل میں برکے میں کچھ بنات تھا کیا بنانا تھا ہاں میں نے بو بنانی تھی پر لیکن بو کے لیے میرے پاس سٹرنگ ہی پوری نہیں ہے تو اب میں اس کرافٹنگ ٹیبل کو لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ اور گائز یہ دیکھئے یہ دے گا بو نہیں دی بو اور یہ سول سینڈ بیکار اور گائز دیکھئے یہ دونوں یہ بھی میرے پاس آتی مر رہے ہیں یہ ناک بیک تو دے رہے تھے ادھر سکیلیٹن یہ بو دے گا نہیں دے گا تو گائز میں کہیں پہ بو ڈھونتا ہوں ان سے اور نیدر فورٹریس ڈھونتا ہوں اگر ملتی ہے پھر آپ کو ملتا ہوں گائز میں نیدر فورٹریس ڈھونڈ رہا تھا پر نیدر فورٹریس تو مجھے نہیں ملی پر گائز کچھ کے پاس لکھا ہوا ہے گو ڈھونتا گفت اور اس کے سائیڈ میں جو یہ لگے ہوئی ہیں ان پہ تو بہت نہیں کون سی لیکی ہو رہا ہے اور ایک سپیشل چیست ہے ایک رافٹن ڈیبل ہے اس کے سائیڈ میں گڈا بتانی کی ہو ہے اور گائز چیست بالکل اوپی ہے اور میں سمان لیتا ہوں جلدی سے اس چیست میں سے گائز مجھے ایلائٹرا فری میں مل گئی بو کروس بو اینڈر پرل آئی آف اینڈر گولڈن ایپل اور گوڈ ایپل دونوں مل گئے اور کیا چاہیے گائز مجھے اتنی اچھی لوٹ مل گئی ہے اب گائز اس لوٹ کو لے جلدی سے چلتے ہیں ہم اور دونتے ہیں اینڈ پورٹل تو گائز میں نے بیچ کا کافی پارٹ سکپ کر دیا ہے کیونکہ گائز جو بھی اینڈ پورٹل وغیرہ دوننے گا تھا اور نیدر سے باہر نکل لے گا وہ بلکل ٹائم ویسٹ تھا بس جلدی سے گیا اور میں آ گیا ادھر تک اور ادھر آنے میں کتنا ڈائم لگا میرے کوڈنیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ گائز تب میں کہا تھا اور اب کہا ہوں تو یہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بس تھوڑا سا ہی ہے میں لائٹر سے اڑھ جلدی سے آ گیا اور گائز ابھی میں اینڈ پورٹل ڈھون چکا ہوں ابھی بس اس کے اندر جانے سٹرانگ ہولڈ کے اندر اور میں پانی میں مرنا جاؤں ایسے بڑھنے تو والا نہیں میں اتنا تو اوپی ہوں میں ابھی ویداؤٹ آرمر وہ بھی اور گائز ابھی اندرہ ہوگا ٹورچز بناتے ہیں پر یہ ٹورچز کے لئے کول میرے پس پڑا ہوگا پکا پر اٹھانا پڑے گا دیکھتے ہیں کول کول مل گیا فائنل کول یہ سب فینکو فینکو اور یہ لیپش فینکو ٹورچز لگاؤ لیپش یہ فینکو ارے بھائی کول بنانے دو نا ارے کول نہیں ٹورچز بنانے دو نا بھائی یہ بنانے نہیں دے رہے کتنے ضدی ہیں یہ میرے بلوگ انونٹری بھر رہی ہے بار بار یہ کچھ فینکو نہیں ہو رہا مجھ سے تو کیا کروں اب میں ایک کام کرتا تھوڑے آس پاس جگہ بناتا ہوں تھوڑی سی بریک کر کے اور ارے وہ سٹرونگ ہولڈ مل گیا تو لائٹ آگئی سب سے پہلے میں سٹرونگ بنا لوں اس سائیڈ کو دیکھ کر سمان فینکو سب سے پہلے فال دکھائیے یہ سب فینکو یہ فینکو اور کچھ یہ بوٹ فینکو گوڑ کی اور کچھ تو نہیں فینک نہیں لائک ایک اور بوٹ تھی اب دیکھتے ہیں ادھر ادھر سے اس سائیڈ چلتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بڑا لگ رہا ہے مجھے دنجن سا اور بلکل اندھیرہ ہو گیا پر دیکھتے ہیں اگر کچھ دکھتا ہے تھوڑا بہت اب ہم مائن کرتا ہم اس سائیڈ کو اور کول مل جی گا پھر کول سے بنا لیں گے یہ دیکھ یہ ادھر انونٹری میں کول آ گیا اب میں ادھر بنا کے دیکھتا ہوں اگر ادھر بنا ہوتا ہے میرے سے کچھ تھوڑا سا یہ بنا ہو لاغ فین کو اور اب اور بنا سٹکس ارے بھائی سٹکس بنا لینے دو مجھ کو اور اور اب یہ فین کو باہر کو لو ٹورچس ارے بھائی ریڈ سٹون ہٹ جا فلن ہٹ جا ہو بھائی یہ پھر بیسے کام کرنے لگ گئے ایک منٹ مجھے یہ دونوں لینے دو تھوڑے دور چلتے ہیں ان سے اور اب بناتے ہیں ٹورچس اپنی گائی صندیرہ بہت چلتے ہیں نیچے سٹرونگ ڈھوننے کی جگہ مطلب طرف اور سٹرونگ ڈھونڈ دیکھتا ہوں ارے کیو ہے یہ تو فالتو ابھی کیو کی ضرورت نہیں ہے ابھی آس پاس سٹرونگ ڈھونڈ کہیں پہ گائی ایسا کرتے مجھے میں سٹرونگ ڈھونڈ ہوں جلدی سے پھر آپ کو ملتا ہو کیوں ٹائم ویسٹ کرنا گائی مجھے سٹرونگ ڈھونڈ تو مل چکا ہے اور یہاں پہ سلور فیش بیچاری خود مر رہی ہے سب سے پہلے بیکار سپاونر توڑو اور ابھی اس کے بیچ میں جا کر کریں گے سٹائل سے کچھ بلوگ جو جلے نا چلو اب تھوڑا سٹائل نہیں مارنا لابا بند کرو بند نہیں کر رہا اس کے اوپر چڑنا مجھے اور اسے لگاتے ہیں اور میں ابھی اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کو ماروں گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگر آپ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو لائک کرنا اور دیکھیں اینڈر ڈرائگن شروع ہو گیا ایو ڈسٹرو یو اسے اگلی ویڈیو میں مارتے ہیں تو تب تک کے لئے بائی